بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی ملک ہے مگر وہ بزات خود کسی کی ملک میں نہیں ہے اس لحاظ سے وہ بادشاہ مطلق ہے کیونکہ اس نے ہر چیز کو بنایا ہے انسانی ملکیت مجازی ہے مگر اس کی ملکیت دائمی ہے ناظرین اے کرام آئیں اس اسم باری تعالیٰ کے مجربات سے آگاہ ہوں تاکہ ہم بھی اپنی مشکلات اور آسانیوں کے لیے پروردگار عالم کے اس مقدس نام کی طرف رجوع کر سکیں انسان ہر شخص دولت من بننا چاہتا ہے اور یہ اسم غناء کے لیے بہت تکثیر ہے اس لیے جو شخص مال و دولت حاصل کرنے کا خواہش مند ہو اسے چاہیے کہ اس اسم کو کسرت سے پڑھے اگر ایسا نہ کر سکے تو اس وظیفے کو بعد نماز فجر اور بعد نماز عشاء روزانہ تین ہزار مرتبہ کم از کم دو سال تک پڑے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہربان ہوگا اور اس پر حصول دولت کے راستے کھل جائیں گے ہمارے ہاں ہر شخص ملازمت حاصل کرنے کی لگن میں ہے لیکن اس کو مجسر نہیں آتی ایسا شخص جس سے ملازمت حاصل کرنے کی لگن ہو مگر کوئی کام بنتا نظر نہ آتا ہو یا الیکشن میں نشست جیتنی ہو یا ملازمت میں رہتے ہوئے کسی عوضہ پر ترقی کی امید ہو لیکن امیدوار زیادہ ہونے کی وجہ سے بات بنتی نظر نہ آتی ہو تو اس صورت میں یا مالک الملک اکیس دن تک روزانہ سات ہزار مرتبہ پڑے انشاءاللہ عصب بنشاہ کام ہو جائے گا اپنے دل کی بیچینی دور کرنے کے لیے ہر روز نماز زہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے آداد کے مطابق ہنسوں میں یعنی نوے مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھنے سے طبیعت کی ہجانی ختم ہو جاتی ہے وہ کیفیت بکسرت پڑھنے سے طبیعت میں سکون پیدا ہوتا ہے ہر طرح کی پریشانی اور بیچینی سے نجات ملتی ہے مطلب یہ اسم مبارک انسان کو ٹینشن فری کر دیتا ہے یہ اسم ذاتی ملکیت میں جائداد بنانے کے لیے بہت مؤثر ہے اگر کوئی شخص کرایہ دار ہو اور معاشی حالات تنگ ہونے کی وجہ سے اس میں ذاتی مکان بنانے کی سکت نہ ہو تو اسے چاہیے کہ اس اسم مبارک کے سارے دن میں دس ہزار کی گنتی پوری کرنی شروع کر دے اور کم از کم تین سال تک اس ورد کو پڑھتا رہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے ایسے ذرائع سے مالی امداد کرے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکے گا اور اپنی خواہش کے مطابق ذاتی مکان یا کوٹھی بنا لے گا اگر کوئی شخص قید میں ہے اور اگر کوئی قید کے اندر قیدی جو ہے وہ نوے دن تک ہر رات نوے بار یا مالک جوہ وہ ود کر کے ہر روز اپنے اللہ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی قید کی مدت کو کم کر دیتا ہے اور اس کی جلد رہائی ممکن ہو جاتی ہے ہمارے اکثر لوگ گم شدہ چیز کی تلاش کے لیے بیعت فکر مند رہتے ہیں یا مالک الملک اگر کوئی شخص دس ہزار بار ورد کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو گم شدہ چیز واپس مل جاتی ہے بسورت دیگر بندے کی بیچینی ختم ہو جاتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ صبر کی نعمت عطا فرماتا ہے بہت سارے ہمارے ہاں سٹیز کے اندر لوگ گھر یا دکان کرائے پہ دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ خالی کروانا ان کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے تو کرائے دار اچھی فطرت کے نہیں ملے مکان یا دکان پر قبضہ کر لیتے ہیں نہ کرائے دیتے ہیں نہ خالی کرتے ہیں یا کسی وراست کی زمین پر دوسرے حصہ دار قبضہ کر لیتے ہیں اور حصہ نہیں دیتے ہیں اور نہ ہی حق تسلیم حق کے وراست تسلیم کرتے ہیں ایسے تمام حالات کو درست کرنے کے لیے اور اپنی ملکیت کی جائدات کو دوسروں سے خالی کروانے کے لیے یا مالک الملک کا ختم شریف حصول مقصد چند آدمی اکٹھے مل کر اکتالیس ہزار مرتبہ روزانہ پڑھیں اللہ تعالیٰ میربانی فرمائے گا اور جلد اپنے مقاصد میں آپ کو جیوو توفیق نصیب ہوگی ناجائز مقدمات کا جو بندہ شکار ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنی اس پریشانی کے اندر یا مالک الملک کا ختم شریف تین روز تا ککیس ہزار دفعہ روزانہ کیا جائے اگر اللہ کو منظور ہوا تو مقدمہ میں کامیابی ہوگی اور دشمن پست ہوگا اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ تین آدمی باوضو قبلہ روح ہو کر بیٹھیں اور سات سات ہزار مرتبہ تینوں آدمی یا مالک الملک پڑھیں اور پڑھائی کے بعد مقدمے سے خلاصی کی دعا کریں اللہ تعالی ان کی التجاہ کو قبول فرمائے گا اگر کوئی شخص ہر روز نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد یا مالک الملک اکیس اکیس مرتبہ پڑھ لے گا انشاءاللہ وہ کبھی کسی گندی بیماری مثل بواسیر ناسور اور اس طرح کے جو امراض ہیں اس کا وہ شکار نہیں ہوگا اس سے وہ محفوظ رہے گا بہت سارے بچے ہوتے ہیں جو خواب میں ڈرتے ہیں بعض زفا بڑے بھی اس کا شکار ہوتے ہیں اگر کوئی خواب میں ڈرتا ہے اور سوتے ہوئے اچانے کٹ جاتا ہے تو ایسی صورت میں رات کو سونے سے پہلے باوضو حالت میں یا مالک القدوس باقصرت پڑھتے ہوئے سو جائے انشاءاللہ نیند سکون سے آئے گی اور اگر کوئی بچہ خواب میں خوف کا شکار نہیں ہوگا چاہ اگر کوئی مشہور ہونا چاہتا ہے مخلوق کے اندر ناموری اور مرتبے کا طالب ہے تو اسے بھی ہر نماز کے بعد اول و آخر دروشی پڑھ کر ایک سو ایک مرتبہ اسم مبارک کو یعنی یا مالک کو پڑھ لے تو اسے انشاءاللہ اسے عزت و مرتبہ میں اضافہ فرمائے گا اور اس کو مخلوق کے اندر ناموری اور مشہوری نصیب ہوگی بہت سارے لوگ روزگار کے لئے بڑے بے چین ہوتے ہیں اگر کسی شخص کو روزگار نہ ملتا اور غربت کی ویسے شدید تنگ دستی رہتی ہو تو اسے چاہیے کہ گیارہ سو مرتبہ روزانہ ایک سو بیس دن تک پڑھے انشاءاللہ ذریعہ روزگار بن جائے گا اگر کوئی تنگ دست ہر نماز کے بعد بکسرت اس اسم مبارک کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی تنگ دستی دور ہو جائے گی اور اگر کوئی شخص یا مالکوں کا تین ہزار بار وظیفہ کر کے کسی حاکم اور صاحب اقتدار سے بھی ملے گا تو حاکم باہر صورت ہمدردی اور غم خاری سے اس کو پیش آئے گا جو شخص اس اسم کا آمل بن کر اس کا تعویز دوسروں کو دینا چاہے تو اسے چاہیے کہ پانچ ہزار چھے سو پچیس مرتبہ یا مالکوں چالیس دن تک روزانہ بعد نمازشاہ پڑھے پڑھائی مکمل ہونے پر اس کا تعویز دوسروں کو قائم دائم کرنے کے لیے کاروبار چلانے کے لیے مکان کی تعمیر کے لیے باعزت رہنے کے لیے مکان یا دکان خالی کروانے کے لیے دوسروں کو مسخر کرنے کے لیے عورت کو مطی کرنے کے لیے اور فرمابردار رکھنے کے لیے الیکشن جیتنے کے لیے گویا ہر ایسا کام جس کا تعلق بادشاہ سے ہو وہ اسے دے سکتا ہے اور یہ بڑا مجرب اسم آزم ہے اس کے جو مجربات ہیں اس پر کسی کو شک نہیں پروردگار عالم اپنے اس اسم مبارک کے جو ہے وہ تاثیر ہمیں بھی عطا فرمائے اور ہماری مشکلات میں آسانیاں فرمائے انشاءاللہ جل ایک نئے اسم مبارک کے وظائف کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی